آپ سبی کا سواگت ہے جیل کے میڈیا کے اس نئے انک میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانے مانے ساماجے کار کرتا اور ویسل بلوہر آٹی آئی کے پرمک شری بلویندر سنگھ سے جانے کے مہتن بات ہے بلویندر جیل آپ کا سواگت ہے آئی ٹی آئی میں آپ نے کئی آیام نئے دیئے یوٹی بننے کے بعد آئی ٹی آئی میں کنفیوزن ہے چونکہ مکھ چناؤ آئیت جو صدیر بھارگو کہتے ہیں بھی جمہو کشمیر میں جو دو جوٹی بن پٹ گئے اس کے طور طریقے بنانے ہیں اب جو طور طریقے بنانے ہیں یہاں بلویندر جی پہلے جو 364 معاملے پڑے ہوئے ہیں دو سو تیتیس پر دوسری اپیل ہے اور ایک سو اکھتیس شکایتوں پر ہیں اس سارا پسننجر میں کیا ہوگا کیا صحیح دوبارہ آئی ٹی آئی یہاں کام کروائے گی دیکھ یہ میں کہتا ہوں جو ہماری ریاست میں دو ہزار نو میں جو قانون لائے گیا آٹی ہے یہ پورے دیش کے جو دو ہزار پانچ کا قانون اس سے کہیں زیادہ بابر ہوتا کیونکہ جو ہمارا دوزار نو کا جیڑ کے آٹی ایکٹ ہے یہ ٹائم گونڈ تھا اس میں فرسٹ اپیل بھی ٹائم گونڈ آئی اس میں سیکنڈ بیٹ میں ٹائم گونڈ تھا سیکنڈ اپیل کا ٹائم تھا سکسٹی دیز انفرمیشنل کمیشنر ہیس تو ڈسپوز آف اپلیکیشن بدن سکسٹی دیز وہ یہ بہت بڑی بات تھی سنٹرل انفرمیشنل کمیشن میں ایسا نہیں ہے میں آج کے ایساں ڈیٹ کی بات کروں وہاں تھرٹی ٹو تھوزار اپلیکیشنل کی پینڈنسی ہے سینٹرل انفرمیشنل کمیشن میں تو ہمیں اب یہ کہا گیا ہے جو ہمارا یہاں کمیشنل کا آفیس تھا سٹیٹ انفرمیشنل کمیشنل تھا اس کو وائد اپ کر دیا گیا ہمیں اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے آن لائن اپلیکیشن فائل کرو گے سیکنڈ اپیلز دلی میں سینٹرل انفرمیشنل کمیشنل میں تو میں ہمارے ڈاکٹر جتندر سینجی یہاں ڈی اپوٹی کی ہیں میں ہم سے بھی یہ چیز اگرہ کرنا چاہوں گا کہ جمہو میں جب آٹی ایکٹ کا کمیشنل یہاں تھا تب بھی پی ایس کو ڈر نہیں رہتا تھا اپنے کمیشنل ہونے کے باوجود اس کو ڈر کام تھا اب جب کمیشن ڈلی میں چلا گیا ہم وہاں پر بتیس ہزار کی پینٹنسی ہے سیکنڈ اپیل کو ڈسپوزن ہونے میں ایک سال سے ڈیڑھ سال تک ٹائم لگتا ہے تو جب ایک سال سے ڈیڑھ سال تک ٹائم لگے گا میں سمجھتا ہوں جمہو کے دور دراز علاقے میں کسٹوان گول لڈاک جنسکار دور دراز علاقے سے کوئی بھی ایسا کوشش نہیں کرے گا وہ ڈلی میں آٹی ہے جا کے سیکنڈ اپیل لگائے گا اور اس کے ڈیڑھ سال تک اس کے جواب کی ویٹ کرے گا میں سمجھتا ہوں ایسے جنڈ کے میں جو آٹی ایکٹ ہے وہ آپ نے بہت خود ہی مرض ہے جو ڈیڈیٹل کا پروشن ہے ہم نے آئی سے دو میلے پہلے جمہو کے سیل سسینٹریز کے لوگ بڑھوڑے اچھے لوگ اس میں انوار کر کے پریس کانفرنس کی تھی پہ اس سینٹر گولنٹ سے یہ اپیل کی تھی ہومنگریسی سے اپیل کی تھی پہ اس کو انڈیکٹ رہنے دیجئے جیسے اور بھی سٹیٹ کے کییا سے کان سینٹر کرنے کی جو قویات آپ کہتے تھے بھئی اس کو سٹیٹ کرنا ہے اگر آپ اس پہ گرونٹ پہ حقیقت کو اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آفیس جمہو میں نہیں ہوگا لطاق میں ایک آفیس نہیں ہوگا آٹی ایک جمہو میں نہیں چل سکے گا لوگ ڈسکریج ہو جائے گے بہت چل دی آپ دیکھیں گے لوگ آٹی ایک گرنہ ہی بات کرتے ہیں برمیدر جیسے کہا جاتا ہے کہ ماں جب تک بچے کو دور نہیں دیتی بچہ روئے ہیں آپ نے کئی نئے آیام کو بنائے ہیں ابھی اس بات کی عام جانکاری پبلک میں ہے ہی نہیں ہے تو ایسے میں ایک ویسل بلوڑ کے ناتے آپ اپنا دھرم کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں تو سبھی سے ایک تجھے کہوں گا ایک آٹی ایک بہت ہی زبردہ سکھ پاورفل ڈول لوگوں کو ملا تھا کاسکرانگریب لوگوں کو انڈرپریریل لوگوں کو اس سے بہت سے مسئلے حرم ہوئے تھے اور سرکار نے بھی یہ چیز مانی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو چاہیے میں سمیشن کروں گا بھی ڈول گار سمیشن کروں گا سنٹر پرونٹ سے کہ جمہو میں ایک آٹی ایک اس آفیس کو رکھیے گا ایک لڑاک کھولیے گا تاکہ جمہو کی بولی بالی چلتا ہے جمہو کے ڈکر پردیش کی جو لوگ جو اس آٹی ایک سے محروم نہ ہو جائے ان کو ایک طاقت ملی تھی ان کو ایک آواز ملی تھی جو ان کی شاید کہیں دب نہ جائے تو اس کو انڈکٹ رکھیے گا اس آفیس کو جمہو میں ضرور پھلی گا جس طریقے سے آٹی ایک پرمک بلویندر سنگھ نے کہا سرکار اگر اس پر دھیان دیتی ہے تو پردیشت انتر اور زیادہ مضبوط ہوگا اور جو جانکاری مانگتے ہیں دیش کے لیے اور بھرشتہ اچار کو مٹانے کے لیے آٹی ایک پرمک مدہ بھی ہے اگر سرکار اس پر سوچ کے آفیس لاتی ہے جس طرح بلویندر سی نے کہا ایک نیا آیام بن سکتا ہے آپ پائے جانکارہ دیئے آپ کو بہت دھنیباد آپ سے بھی ازازت نمشکل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی